اسلام میں لفظ میریج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا جس کو لائک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شادی کی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ الفاظ کا صحیح چناؤ کر لیں اور اس کا صحیح معنی سمجھیں تو ایک لفظ یاد رکھئے اسلام نے جتنا نظام دیا ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے اتنا پاکیزہ ہے اس پاکیزگی کو سامنے رکھا جائے تو یہ لفظ چونکہ غلط استعمال ہوتا ہے اگر یہ استعمال غلط نہ ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے کہ اسلام کرتا ہی لف میریج کیونکہ اس کی لف کیا ہے؟ اللہ کا دین، اخلاق، نیکی، پاکیزگی، پاک دامنی اس لیے تو بنیادے بیان کیے نا کہ وہ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ان نیکیوں کے ساتھ جب محبت کرتا ہے تو اصل میریج تو وہی ہے اگر انسان کسی کی نیکی خیرخواہی کو دیکھتا ہے اور اس کے برے میں دعا کرتا ہے تو اس کو کرنی چاہیے بلکہ صرف تو دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ ایسا ساتھی دے جو جنت تک میرے ساتھ جائے تو دعا کرنے میں ہرش کوئی نہیں لیکن اس لفظ کو استعمال کرنا یا اسی طرح اس لفظ کے استعمال کے بعد اس طرح کے رویے اختیار کرنا جو ارینج میریج نہیں ہوتی اس طرح کی غلط رہا ہوتی ہے اس سے بچنا شایئے اس دیئے ابن باز رحمت اللہ ہری کہا کرتے تھے یہ جو ہم پھول دل بنا کے بھیج دیتے ہیں یہ کہیں لگا دیتے ہیں یہ مومنوں کے لائق نہیں ہیں دل کے اندر لکھا ہوتا ہے دل کے اندر لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین نہیں کرنی شایئے بلا شبہ دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے لیکن جو عام لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ شعار بنا لیا ہے غلط محبت کا دل بھیجنا یا دل بنانا ایک سچے مومن کو یا اپنے رب کے بارے میں اور اللہ کے محبوب کے بارے میں یہ رویہ نہیں کرنا چاہیے اس دیئے جہاں بھی ایسا لکھا ہو اس سے گریز کرنا چاہیے